سلام علیکم آدابرس میں حسن جان واسی کتھک ماسٹر آپ کیلئے سیزن 3 میں لا رہا ہوں میں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات میوزک کے حوالے سے سنگین کے حوالے سے اور ہرموئیم یعنی کے باجے کے حوالے سے آپ کیلئے لا رہا ہوں میں ایک ایسے استاد کے گفتگو ایسے استاد کے معلومات جو نئی نصر کی بڑی کارامت ہوں گی برے صغیر ہندوستان پاکستان میں اپنے فندقہ مظاہرہ کیا بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے اپنے فندقہ مظاہرہ کیا میں آپ کی ملاقات کر رہا ہوں گا جناب استاد محترم میرے بزرگ خاص صاحب وزیر سلطان صاحب خاص صاحب علیکم خاص صاحب کیسے ہیں حلق شکریہ اچھا جی خاص صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا اور میرے لیے میرے چینل کے لیے اور میرے دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ جیسے استاد آپ جیسے بزرگ بزرگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بزرگ کے معنی علم کے ہیں جانکار کے ویانی دینے والا کیونکہ بوڑے زہید میں اور بزرگ میں فرق ہے تو میں استادی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر ماشاء اللہ اللہ آپ کو صحیح دیں پہلے تو اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کس گھرانے سے اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے گوالیا گھرانے سے پنجاب گھرانا دیلی گھرانا اور کس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اچھا سوال کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن رہی پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ گھرانے تو سبھی اچھی ہوتے ہیں جو جس کا نام ہو جائے دنیا میں گھرانے وہی بن جاتا ہے اور دیلی گھرانے سے ماشاء اللہ جی تو دیلی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے جی تو آپ جو بتا رہے تھے ابھی گھرانے کے بارے میں آپ کے اچھا آپ نے خساب جو بنیادی تعلیم حاصل کی وہ آپ نے ہندوستان سے اور کس استاد سے اور آپ کے علاوہ آپ کے بھائیوں میں اور کتنے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں یا اس فن کو لے کے چلے وہ مجھے درہ پتا ہے جی میری بات یہ ہے کہ میں اب تک سیکھ رہوں استاد کو اور نام استاد تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے آپ نے بڑا لقب دیا لیکن یہ ہے کہ میں نے انڈیا میں بھی استاد چاند خان صاحب سے ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے جان خان صاحب پاکستان آئے تھے ان سے بھی میں نے شکا اور میرے بڑے بھائی وزیر وہ بڑے بھائی شریف صاحب ان کا انتقال ہو گیا امیر سلطان بھائی ان سے میں نے میزک کی ڈیڈکٹری اور یہ کمپوزشن وغیرہ میں ان سے میں نے شکی ہے سویل لانے کے ساتھ میں وہ ہوتے تھے اور بڑے بہت شعور تھے ماشاء اللہ ان سے بڑا میں نے کچھ شکا اور رمضان خان میرے یکے ریاض کا گووئیے تھے اوستاد رمضان خان مجھے یاد آ رہا ہے ، ہمارى دوشت ہوا اور من دنیا میں نرہے ، نسیم خواں صاحب یہ ان کے صاحب جانتے تھے اور یہ جن کو حکومت پاکستان니다 حکومت فاکستان نہیں کہہ رہا ہوں حکومت ان کو وزیرہ دیتی تو سینے سے گائیگی کا مطلب میں ایسا سمجھاؤں یہ آپ بھی بہتر کیونکہ آپ کی بہتر 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 یہ آپ کے ساتھ وقت میں دستانوں سے گائیگی کا مطلب ہے کیا understand جی بلکل میں اس طرف آthonگا آپ کے پر اس طرف آنگا کہ کہ لوگ آ گانی جو عقلے کی جو لوگ گاتے ہیں بہتر بہتر لوگ ناچ سے گلے سے گاتے ہیں چینے والے آواز سینے والے آگر آیا آپ نے ایک صحصے کھانے legitimate موجود تھے اب приним سندساب حضور فرور خان Simhiiiath جہان خان صاحب ان سے سیکھا شریف جو تھے وائلی اس سے بہت زبردہ فائن ہویا جاتے تھے وہ ان سے بھی ان جو نے نے حرمینیوں کی تھوڑا تحجیم حاصل کری اور میں جو دیلٹری کمپوزیشن جو تھی وہ امیر سلطان اسے میں نے حاصل کریا وہ اپنے دونوں بھائیوں نے ایک چھنے آپ کے بڑے بھائی جی بڑے بھائی اچھا تھی میں آپ بات کروں گا خاصب کہ یہ جو فلم کے آپ نے بات کی کے کمپوزیشن کی ہم نے سمنا کی وہ کونسی فلم کی جو آپ نے امیر سلطان خاصا اور استاد رجی سلطان صاحب نے وہ تو ایسا بتائیے اور اچھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے مجھے یاد ہے کہ آپ نے خاصا میدی اسن صاحب کو بھی کوئی گیا خاصل اس کے راہے تھے وہ ترہا بتائیے خاصا میدی اسن صاحب کو دو گانے ہم نے گوا ہے فلم کے جانے سے لگے وہ فلم بن نہیں سکی فلم رکھی لگے فلال جو ہماری ایک فلم بنی تھی جو بیگ کرس کی پچھر تھی بڑی پھر محمد علی شبنا مشر چودی محری وحیل وراد اور اس میں ہم دونوں بھائیوں نے مجھگ دیا اور فلم میں نام بھی ہے میرا اللہ کا شکر سے نیٹ پر وہ فلم ہے فلم ہے ان کے اونی وہ ایک بن چکتی اس کا فلم کا فلم کا فلم کا فلم کا نام ہے مان میری بھردو مان میری بھردو ناظرین اگر آپ نے نہیں دیکھی فلم تو دیکھئے گا صرف اس وجہ سے اس طرح وزی سلطان کے یہ تو آپ نے بات بتا دی مجھے مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ جتنے بھی لوگ آج کل جو سیکھنے والوں کا میں بتانا جاتا ہوں کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیکھنے والے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہو گئی ہے یا ہر آدمی استاد بن گیا ہے یا وہ ادارے میں ہی رہے جس نے سکھایا جائے وہ مجھے بتائیے وجہ وہ کیا وجہ ہے بڑا اچھا سوال گئے آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جو یہ نیٹ پہ آرہا ہے جو نیٹ پہ لوگ میرے پہ شکھ رہے ہیں ہر میں شکھ رہے ہیں سنگر سے دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں بیسیکل پریکٹیکل سامنے استاد آگست چکھاتا ہے اس کی بات کشور ہوتی ہے اور جو علیوں سے شکھنے سے اس سے علم نہیں شکھتا بھی نہ شکھتا ہے لوگ ہم سے جو تششنس بگر جو ہم سے شکھتے ہیں گھروں میں شکھتے ہیں وہ اسی لیے شکھتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل سامنے بیٹھ کے ان کو شکھاتے ہیں تو وہ ان کی سوال میں آجاتا ہے اب اس کی تھیوری ہوتی ہے باقا جا کیونکہ سرگم گندھار مدن یا غرم بتاتے ہیں دنیا کے سارے دنیا کے گانے بنے ہیں دنیا میں سے گانے بنے آج کل وہ بارہ سوالوں میں گانے بنے ہیں اچھا بڑی اچھی غزاواز ہے بات کی اچھا بیسے سنا کے سات سو اور وہ یہ گانے بھی بنے ہوئے اس پر سات سروے پر گانے بھی بنے ہوئے تو یہ بات آپ نے بڑی چیز کہی کہ کہ لوگ انٹرنیٹ پر سیکھ رہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے کوئی چیز نہیں سیکھ لیا تھی انٹرنیٹ وہ ایک لال کتاب ہوتی ہے کیا وہ آپ کے پاس ہے لال کتاب چوہ کتاب آپ کو گوگل پر دیں میلے جی وہ کتاب آپ کو باتیں آپ کو لال کتابیں دیں گے میں لال کتاب کے حوالے کے بات کرو ہوا جمعتا ہے کہ آپ نے بات کی سوروں کی یہ مجھے بتائیے کہ عجائے میں کتنے سور ہوتے ہیں جیسے تو سننا ہے سات سور لوگ مثال کے دلتے ہیں سات آسمان، سات رنگ اور سات سور، سات زمین، سات سامندر تو اس میں کیا ہے وہ وائن کی بات کہام کی بات بتائیے سورو کتنے سوروںotte ہے جی حیر بات کیا سات سور سور تو اہر تھا تھاٹوں نے دس تھاٹوں چیز سمپورن ہوتے ہیں اس میں سات سور دستمار ہوتے ہیں اس میں پانچ سور لگ رہے ہیں تو وہ تھاٹ میں اٹھا ہے اور اس میں چھ سور لگ رہے ہیں ہوتے میں سات سور لگ رہے ہیں تو اوروڥا خوڈوں نے اس نے نام رکھے گئے اس سال میں اب اس سول ہیں اس میں بارہ سال میں سارے دنیا کے گانے میں بهٹے ،시죠 اس میں بارہ سوروں میں اٹھرے جڑے جڑے vậy صاحب کیں وہ بیک بھی بارہ آپ سول ج آ آ رہی دارے ہے ہی یہ بتائیں گے اور خاص طور سے جو انٹرنیٹ پر سیکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے خورس ہی دیکھیں گا ساتھ سر ہے یہ امن کے ساتھ سر اب ہم بارہ سر کریں گے تو بارہ سر میں بہت سارے میں جگہ ہی مل جاتی ہے گانہ بنانے کی بھی غزلے بنانے کی بھی جگہ میں دیا سر میں بارہ سر میں ایک اترایا چڑھا ہے یہ بارہ سر میں سارے دنیا کے گانے اس کی تقسیم ہے تقسیم ہے یہ تقسیم ہے اچھا جی آپ نے دیکھا اور بڑا استاجی نے بتایا اچھا استاجی یہ مجھے ذرا بتائی ہے جب ایک سیکھنے والا بچہ آتا ہے کوئی بھی مجھے اچھی ذرا یاد ہے استاج شفی اللہ ہوا کرتے تھے یہ میں یہ سی سی میں ٹھیک ہے ان کے ساتھ میں نے بڑا ٹائم گزارا ہے ان کے ساتھ میں نے بڑا اچھا ٹائم گزارا ہے اور آپ کے دوستوں میں سے تھے اچھا ٹائم گزارا ہے تو میں نے اکثر مہتے اکھتا تھا میں کیا کہتے ہیں جب ان کی کلا شروع ہوتی تھی ایسا کیوں ہے کہ راگ ایمن ہی کیوں چنا جاتا ہے بچے کو شکھانے کے لیے باجا یا گانا چکھانے کے لیے حرمونین یا گانا چکھانے کے لیے ایمن راگ ہی کیوں چنا جاتا ہے یہ اچھی بات ہے ایمن راگ اس لیے اس نے آسانی سے بچہ سمجھتا ہے اس میں سابسو چڑے لگ رہے ہیں اس کے بعد میں اسی طرح بہری میں سب سے اترے لگتے ہیں پہلے سابسو چونوں کو سابسو بتایا جاتا ہے بچوں کو سمجھائی جاتا ہے کہ کیا ہے اچھا ایک میں اچھی خوشیت سی بات کر جاتا ہوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے بات جی جی بالکل بالکل دنیا میں چار چیزیں ہیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں نظر نہیں آتی واہ دیکھیں جو ہمیں محسوس ہوتی ہیں نظر نہیں آتی ہیں اس میں ایک تو ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دے کھا ٹوٹو محسوس ہوتی ہوں ایک خوشبوں خوشبوں میں محسوس ہوتی ہیں نظر نہیں آتی ہیں چیزیں ایک ہوا آپ انتبا پڑے ایک نظر نہیں آتی ہیں محسوس ہوتی ہیں ایک پڑے سر اس پڑے خوشبوں میں محسوس کرتے ہیں جی سے ہم بنا و سر موسیقی موسیقی سر نظر نہیں آتا لیکن ہم سمجھے مجھوز کر سکتے ہیں تو اس علم کو پتہ ہی کہا کہتے ہیں اس میوزک کو اس موسیقی کو کہتے ہیں ہواوں میں گرے لگانے کے متعرادیت یہ سر کے معنی ہیں وہ سر کے معنی ہے علم موسیقی ہواوں میں گرے لگانا کہ ہوا میں گرے لگا سکتا ہے مل دیں ایک بریک کے بعد آپ سے موسیقی